ہیڈ لائنز آپ نے جانی آقاز میں بات کریں گے قوم اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر راجہ ریالز کہتے ہیں اگر اسیمبلی اور حکومت کی توسی کا معاملہ آیا تو ہمایت کروں گا مجھے اکتوبر میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے آئینی طور پر حکومت کو چھے ماہ تک توسی کی گنجائش ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی تحریک انصاف نہیں چھوڑے ہیں جو بندہ جیل سے گھر چلا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کمیٹمنٹ کی ہے جہانگیر ترین بھائی ہے لیکن ان کی جماعت میں میرا جانے کا کوئی امکان نہیں میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے الیکشنز قریب آ رہے ہیں مختلف فوائے ہیں پتہ نہیں قریب آ رہے ہیں کی نہیں یہ فوائے ہیں یہی میں پوچھنے رہا ہوں کہ اکتوبر میں آپ کو لگتا ہے خواجہیں گے الیکشنز ایک اکتوبر میں الیکشنز مجھے تو نظر نہیں آ رہے مشکل لگ رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے ملک کو پہلے معاشی طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے میں خود اس کے حق میں تو کیسے یہ ایکسٹینٹ کیسے ہوگی گورنمنٹ وہ آئینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں اس میں جائش ہے کوئی بھی انگامی حالات ہوں تو آپ چاہے آپ کو معاشنگ امرجنسی لگا دیں تو پھر بھی آئینی طور پہ آپ اس کو چھ مینے تک ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں تو بینگ اپوزیشن لیڈر آپ اسمبلی یا حکومت کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں گے بالکل میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا اس میں پاکستان کا فائدہ ہے اور پاکستان کو سپورٹ کروں گا تو ظاہر ہے پھر اس ایشو پہ میں خود سمیتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اس لئے میں اگر یہ ہو تو میں اسے سپورٹ کروں گا کچھ لوگ جو ابھی نہیں چھوڑے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو آپ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں چھوڑ رہے یہ وقت بتائے گا اچھا جو آدمی جیل ڈیالہ سے رہا ہوتا ہے اگر وہ گھر چلا جائے تو اس کا مطلب اس نے کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ کی ہے نہیں تو دوبارہ واپسی ہوتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی دار میں کالا ہے آلٹی میٹری وہ بھی چھوڑیں گے جی بالکل وہ ایسے باہر نہیں آئے بالکل باہر سے تو یہ میار ہونا چاہیے جیل جانے اور باہر آنے کا پس پھر جب آپ بلنڈر ماریں اور قومی سلامتی کے داروں پہ عملے کریں تو پھر ہر چیز جائز ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے بہت پہلے پچھان گئے تھے ہمیں سمجھ آگئی تھی کس آدمی نے جو بزدار کو ذریعہ لگائے جو فراغ گوگی کے کہنے پہ معاملات کچھ لائے اس نے کیا ملک کی خدمت کرنی ہے اس کا تکبر آج ٹوٹ گیا ہے تو یہ جو بکھر رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو دیکھیں جی یہ اس اتنے مشکل وقت میں اس کے ساتھ آپ کوئی کھڑا نہیں ہوگا آپ کا بھی ایک تعلق بڑا رہا اب آپ ان کے ساتھ اس طرح نظر نہیں آرے پریس کانفرنس میں بھی اور پھر وہ جو عشائیہ وغیرہ میں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کا رجعان جو دوسری بڑی دو جماعتیں ہیں ان کی طرف ہے فیوچر سیاست میں جی بالکل میرا میرے جنگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میرے لئے بہت اترام کی جگہ ہے لیکن سیاسی طور پہ میں اس وقت ذہن میرا بنا ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور ان کے ساتھ جانے کا میرا کوئی چانس نہیں ہے آپ کے یہ تھا کہ مسلمی قنون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ سپورٹ کریں گے الیکشنز میں ٹگٹ دیں گے یا ویسے سپورٹ کریں گے تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ وعدہ وفا ہوگا الیکشنز نہیں ان کی طرح سے کوئی مجھے شکایت نہیں ہے اور انہوں نے جو بھی ہمارے ساتھ بات کی تھی وہ آج بھی وہ پوری کرنے کیلئے تیار ہے اور کل بھی انشاءاللہ پوری کرنے کیلئے تیار ہے رائے صاحب جو بجٹ آیا ہے ان کے آپ پوزیشنل لیڈر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے یہ انہوں نے بڑی محنت اور بڑی میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بھی میں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ بڑی بردباری اور بڑی دلیری سے انہوں نے اس پہ اقدامات اٹھائے ہیں اچھا آپ آپ پوزیشنل لیڈر ہیں آپ پوزیشنل کا یہی دیکھا گیا ہے خاص طور پر آپ پوزیشنل لیڈر جو وہ گورنمنٹ کو بڑا آرے ہاتھوں دیتے ہیں تو آپ تھوڑا فرنڈلی ہیں تو اس کو آپ کیا کیسے کہیں گے